سلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش رام دی دوستو ڈرامز سیریل بی بی باجی کے آنے والی اقصاد کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آنے والی اقصاد میں کیا کچھ ہونے والا ہے ڈرامز سیریل کے آنے والی اقصاد کی زبردستی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامز سیریل میں مزید ٹویسٹ آنے والے ہیں یہاں پر فرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جگا ہے اور اب انہیں احساس ہوا ہیں کہ انہوں نے تو اپنی احساس بہت پورا کیا ہے وہ تو چھوٹی بچی تھی جسے کسی بات کی سمجھ ہی نہیں تھی اور پھر یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ نصیر رکشی سے نکاح کے لیے تیار ہو کر آ چکا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ دوکے کے ساتھ تو کہیں ہوتا ہے یہاں پر رکشی کے گھر کو تالہ لگا ہوا ہے وہ اسے آوازیں دیتا ہے دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا اور بلاقل بلاقل اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رکشی کہاں ہو گیا وہ اس گھر کے والک مقام کے پاس جاتا ہے اس کا گریبان پکڑتا ہے کہتا ہے کہ میں رکشی کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا اس ماں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نصیر تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا لیکن جو زیورات اس کے پاس سے اسے بیج کر وہ اپنی زندگی کے آنے والے کل کو سوار سکتی ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ولید بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے کیونکہ اس کی دوست اس کے محبت اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی اور اس بات کا اندازہ اسے اسما بابی سے مل کر ہو جاتا ہے کیونکہ اسما بابی اسے ساری حقیقت بتا دیتی ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر ازرا کو اس کے کیے کی بہت بری سزا ملنے والی ہیں اس کی ریپورٹس آ چکی ہیں اور ریپورٹس بہت ہی زیادہ غلط آئی ہوئی ہیں ہاں جی آپ کو بتاتے چلے کہ ازرا کو بہت ہی بری بیماری لگ چکی ہیں ازرا اب رو رہی ہیں پچھتا رہی ہیں لیکن شاید اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہی سوالے سے ازرا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے کیے کی سزا ہے یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے تب ہی تو اسے اس مرد میں مپتلا کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ ازرا رو رہی ہوتی ہیں بلک رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں لیکن اب اس تڑپنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس نے جو کچھ جمال کی ماں کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہے گی دوسری جانے بیبی باجی کے پاس وہ آتی ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہیں تو ہائیا دیتی ہیں لیکن اب بیبی باجی نے بھی اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کیا زیادہ دیر تک ناراضی کی دل میں رکھنے سے اسی طرح ہی بدگمانیاں بڑھیں گی نصیر کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے لیکن اسمہ بیشاری اس کے ساتھ اب کیا ہوگا آخر کیا ہوگا اس کی زندگی کا آنے والا کل کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا کیا ولید کو اس کی محبت مل پائے گی کیا بیبی باجی کا گر ایک بار پھر سے اسی طرح سے آباد ہوگا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیجئے گا موسیقی موسیقی